بسم اللہ الرحمن الرحیم روز ہی شکریہ ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جت طرح چالیس دن تک سارے میڈیا نے کور کیا اور اخبارات ڈیجیٹل ٹی وی چینل کیمرامین ریپورٹر ایک ایک کشاں رہی آج ایک بہت اچھی خبر ہے آرٹس کاؤنسل کے پاس کہ انور مقصود صاحب کا نیا ڈراما ہاؤس اریسٹ اس کی آج پریس کانفرس ہے اور وہ ڈراما اس کی ریئرسلز تو ابھی شروع ہو جائیں گی اور مارکٹنگ میں شروع ہو جائے گی لیکن پبلک کے لیے پندرہ جینوری سے آرٹس کاؤنسل کے آڈیٹوریم ون میں یہ ڈراما جو ہاؤس اریسٹ ہے یہ ڈراما جاری کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے فیسٹیول کے بعد ابھی ہمارا وہاں بھی تھیٹر فیسٹیول کا افتتہ ہے ایک گھنٹے بعد پھر ہماری شورہ افاق عالمی اردو کا آنفرنس ہو رہی ہے تو یہ ڈراما ہم پہلے شروع کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد پھر چلڈن فیسٹیول ہو رہا ہے تو نئے سال کی سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ انور صاحب نے دو سال سے ایک آئی ڈی اے پہ کام کر رہے تھے اور اس کا نام ہاؤس ایرسٹ انہوں نے رکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں دے انور بھائی اور اس میں ہتکڑی کی بھی فور ٹو ہے تو میں بتاؤں گا نہیں مجھے لگتا ایسا ہے کہ لڑکپن میں انور بھائی نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ ان کو ہتکڑی لگ گئی تھی اور وہ آ جا کے اس پہ ڈراما کر رہے ہیں سو میں بہت شکر گزار ہوں یہ جو کچھہر ویران تھا میرا آڈیٹوریم دس سال تک زنگ لگ رہا تھا تالے لگے ہوئے تھے تو انور مقصود صاحب نے جب پونے چودہ اگست سے تھیٹر شروع کیا مہین اختر صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے تھیٹر کے لیے یہ نہیں لکھتے تھے تو میں نے درخواست کی دعور جا کے ان کے گھر کے باہر بیٹھ گیا اور میرے پاس آیا اس سے پہلے بھی دعور انگریزی کی ڈرامیں کرتا تھا پونے چودہ سوا چودہ آگن ٹیڑا ہاں پلے دھرنا اور اور بھی پلے تھا نا کوئی سیاچن سیاچن مطلب تہل کا مچایا اب یہ جو ہاؤس ایرسٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور میں درخواست کرتا ہوں بلکہ نہیں میں پہلے دعور سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ آرٹس کاؤنسل کا لوگو لگا ہوا ہے تو یہ پروڈکشن جو ہے انور مقصود صاحب میرے اور آرٹس کاؤنسل کے پیٹرن بھی ہیں اور منٹور بھی ہیں اور یہ شروع سے نہیں تھے انور صاحب سے میری دوستی تو چالیس سال سے زیادہ پرانی ہے لیکن ہماری پیٹرن تھی فاطمہ سوریہ بجیہ جو ان کی بڑی بہن تھی اور مرتے دم تک آرٹس کاؤنسل کی گاؤننگ بارڈی میں رہی اور انہوں نے جو آپ کو اس کے درو دیوار میں کچھ تھوڑی سی ایک تہذیب کی جھلک ملتی ہے ایک مزے کی باتیں آپ کور کریں یا نہ کریں میرے پاس آتی لئے بیٹا کسی بھی محظب آدمی کی دو چیزیں دیکھنی چاہیے ایک اس کی رسوئی یعنی بارچی خانہ اور دوسرا ایک اس کا بارچی خانہ اور دوسرا اس کا غسل خانہ بیٹا اگر وہ گندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انتائی بدتظیب اور جاہل لوگوں کے گھر آگئے ہو تو اپنی ساری کا پلو بانتی تھی وہ اور کہتی تھی کہ میں خود جا کے واش روم پبلک کے صاف کروں گی تو اس پہ ظاہر ہے کہ سب کو شرم آتی تھی اور اچانک آکے دیکھتی یہی تھی کہ بارٹھروم کیسا ہے اور کہیں کوئی سگریٹ کا ٹوٹا نہیں پڑا ہوا ہے میں انہیں بھول نہیں سکتا اور اس کانفرنس میں بھی ہم انہیں یاد کریں گے تو اس کے بعد انور صاحب کو میں نے کہا تو انور صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب میں تو آپ کو پتا ہے میں پر ٹائم نہیں ہے میں نے کہا نہیں بجیاں ہیں اور ان کی والدہ کے ہاتھ کے کھانے بھی میں نے کھائے ہیں اور وہ فارسی کی فصائے پر دیوان چائرہ تھی تو میں نے کہا کہ نہیں اب بجیاں چلی گئی ہیں تو انہوں نے کہا میں الیکشن و الیکشن نہیں لڑوں گا میں نے کہا آپ الیکشن نہ لڑیں لیکن آپ کی شدید ضرورت ہے چالیس چالیس لاگ چالیس چالیس لاشیں اس شہر میں گرتی تھی جب ہم نے عالمی اردو کانفرنس شروع کی تو وہ ہاتھ انور صاحب نے ہمارا پکڑا ہے اور اس کے اثرات آپ کو ساری دنیا میں نظر آتے ہیں سو میں بہت شکر گزار ہوں انور بھائی کا اور یہ انہی کا آڈر تھا کہ اس کی پرڈکشن انور آرٹس کاؤنسل کرے گا تو آرٹس کاؤنسل اس کی پرڈکشن کرے گا اور ڈائریکٹر جو ہیں کیونکہ انور صاحب کے سارے ڈرامے دعوان محمود نے ڈائریکٹھی ہے and he's one of the finest ڈائریکٹر تو کافی کٹ پرڈکشن اور دعوان محمود اس کی ڈائریکشن بھی کریں گے اور آرٹس کاؤنسل کے ساتھ مارکٹنگ میں بھی ہاتھ بٹائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ اب ڈیریکٹر اس پلے کے کچھ بولے پھر انور صاحب کنکلوڈ کریں گے یہ میرا دسوان پلے ہے انور مقصود صاحب کے ساتھ اور اور ان ٹائمز پہ ان حالات میں میں پلے کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے جس طرح کسی چیز کی اجازت نہیں ملتی اس طرح سٹوری سنانے کی بھی اجازت نہیں مل رہی مگر میں یہ ایز اڈیریکٹر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے آنگن تیڑا پونے چودہ اگست سیاچن جتنے پلیز ڈیریکٹ کیے یہ میرے لئے سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے ایز اڈیریکٹر کیونکہ انور صاحب اتنے فارم میں انہوں نے یہ لکھا ہے فارم کہلیں شرارت کہلیں اس میں بہت سارے ایریاز ہیں جو کہ ماسٹر سٹروکز ہیں ایز ایرائٹر جو ایکٹر کھڑا کھڑا بھی اپنا ڈیالوگ دے دے اس میں پلے میں بیٹھے بیٹھے بھی بول دے تو سوالڈ آؤٹ ایونٹ لیکن بس اب اس سکرپٹ کو جسٹس میں کر دوں یہ میں میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگ آئیں گے آپ کو مزہ آئے گا اور صرف کراچی میں ایونٹ سو رہے ہیں اسلامباد کنٹینروں کی نظر ہو گیا لاہور حالات بورے احمد شاہ صاحب کے پاس میں میں گئے سر 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 پلے بنانا ہے سر تو شاہ صاحب نے سمجھالی ان کا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں پندرہ جانوری سے آرٹس کاؤنسل آریٹوریم میں انشاءاللہ ہاؤسر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو ہتھکڑی شاہد بچپن میں انور نے کو اشارت کی ہوگی تو ہاتھوں میں کہ ہتھکڑی پڑ گئی ہوگی بچپن میں ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی بڑھا پہ میں زبان میں ہتھکڑی پڑ گئی یہ کھیل میں نے لکھا ہے مجھ سے دعور نے کہا انور بھائی یہ کھیل پوٹ کے خلاف تو نہیں ہے میں نے کہا بالکل نہیں یہ کھیل آئین کے خلاف تو نہیں ہے بالکل نہیں یہ کھیل اس حکومت کے خلاف تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں کیل ٹیکر کے خلاف تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں کوئی مذہبی کوئی میں نے کہا نہیں تو کہہ لگا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں چیدہ ہاتھ اٹھائیے میں نے کہا نہیں تو یہ کھیل میں نے لکھ دیا ہے اور اب اس کے کہانی سنانے پر بھی پاوندی ہے پہلے چار نام رکھے میں نے کھیل کہ شاہ صاحب نے منظور نہیں کیے پہلے میں نے لے کا نام رکھا گھر نمبر آٹھ سو چار شاہ صاحب نے کہا انبرا صاحب ہزاروں نمبر ہیں گھروں کے یہ آٹھ سو چار کی کی حضور ہوتھی آپ پر رکھنے کی تو میں نے کہا شاہ صاحب جب مزا آئے گا آٹھ سو چار کے گھر نمبر آٹھ سو چار تو کہنے لگے کہ نہیں اس کو انبرا صاحب یہ مت کریں پھر میں نے کہا اچھا ایکسٹینشن تو کہنے لگے کہ نہیں اچھا نہیں یہ نام مت رکھے آپ یہ بھی وہ بھی کینسل ہو گیا پھر میں کہنے لگے شاہدی بیاں کے پلے بنائیں گانا آوانا ہو اس میں بلیا کی طرح گانے ہو تو میں نے کہ چلیں میں ایک شادی کا مزا یہ پلے بنا دیتا ہوں تو نام اس کا ہوگا اڈیالا بنا آیا تو کہنے لگے ہریالا بنا ٹھیک ہے آپ نے اڈیالا بنا کیوں کر دیا تو یہ بھی چیز کرتے ہیں میں نے نو پلے کے نام چیز کیے پھر ایک بچہ ایک صاحب آتے ہیں قرآن شریف پرانے ایک بچوں کو ینگ لڑکا ہے اس کا افیر اس گھر میں ایک بچی سے چل جاتا ہے تو پھر پلے کا نام میں نے حافظ جی رکھا تو کہنے کہ انو صاحب آپ ایسا کریں سال بھر کے لیے چھٹی کر لیں پھر آئیں کوئی پلے لے کے پھر میں نے یہ ہاؤس اریس رکھا شاہ صاحب کو سنایا میں نے اور پھر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے نام تو یہ نام ہے دل تو چاہ رہا ہے کوئی سنانے کو کہانی مگر سنا نہیں سکتا بھی مزہ نہیں آئے گا بڑے مزہ کی کہانی ہے کسی کے خلاف نہیں ہے صرف آپ لوگوں کو مزہ آئے گا دیکھ کے بس دیکھ اس پہ انور بھے میں آپ کو جان صاحب کا ایک شیئر سنا دوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر بولتا ہوں تیری حمایت میں سوچتا ہوں تیری حمایت کہ لگے ایسا نہ لکھیں آگا حشر کی طرح لکھیں تاکہ آپ کا حشر نشر نہ ہو تو میں نے گرنیش آساب کچھ نہیں لکھا ایک ہلکی سی کومیڈی لکھئے میں نے اور دیکھیں مزا آئے گا آپ کو دیکھیں پندرہ جانوری سے دو ازار پچیس پندرہ جانوری سے آرٹس کاؤنسل کراچین ہاؤس ریسٹ موسیقی